اسلام علیکم سویل خان اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ آج کچھ اہم خبرات کے ساتھ ناظرین شیئر کرنی ہے اور یہ خبر انتخابات کے حوالے سے ہے جب سے تقریباً چودہ جنوری کو جب پنجاب اسیمبلی تعلیل کی گئی تھی اور اس کے بعد پھر آئین کا یہ تقاضہ ہے آئین کی روح سے نبے دن کے اندر اندر آپ کو اس صبح میں انتخابات کرانے ضروری ہوتے ہیں لیکن ابھی تک اس انتخابات کے لیے تو نہ تو کوئی ڈیٹ ایناؤنس ہوئی ہے اور نہ اس پر کوئی پیشرفت ہوئی ہے اب انتخابات کے حوالے سے دن بہ دن جو زور جو ہے وہ پکڑتا جا رہا ہے اور اب آپ کو پتا ہے کہ عدالتوں میں بھی کئی پیٹیشنیں دائر ہوئی تھی پہلے لاہور آئی کورٹ میں پیٹیشن دائر ہوئی تھی لاہور آئی کورٹ نے باقاعدہ الیکشن کمیشن کو ہدایت کی تھی کہ وہ گواندر سے مشاورت کے بعد جلد ہی جو ہے وہ الیکشن کا ڈیٹ جو ہے الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ انانس کر دے لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی جانب سے کوئی اس طرح پیشرف نہیں ہوئی اور وہاں پہ مختلف عدالتوں میں بلکہ سپریم کورٹ آپ پاکستان میں اس دن چیف الیکشن کمیشنر صاحب سکندر سلطان راجہ صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے ایک کیس کے دوران انہوں نے کہا کہ الیکشن کی حوالے سے الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی اختیارات کو جو ہے وہ کرٹیل کیے جا رہے ہیں اس کو کم کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے الیکشن کے لیے فوج سے بھی کہا کہ ہمیں سیکیورٹی دے لیکن فوج نے بھی انکار کر دیا دوسری جانب حکومت کو بھی انہوں نے کہا اور حکومت بھی فنڈز نہیں دے رہی اور ساتھ ہی ساتھ اگلیہ کو بھی کہا کہ ہمیں جو الیکشن کا جو سٹاف ہوتا ہے آروز ہوتے ہیں ریٹرننگ آفیسر ہوتے ہیں انہوں نے بھی وہ نہیں دیئے تو ان حالات میں وہ کیسے انتخابات کرا سکتے ہیں یہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے پزشٹر سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے ایک کیس کے سمات کے دوران انہوں نے کہا جب ان کو طلب کیا گیا تھا جو پنجاب کے سی سی پی او ہیں غلام محمد ڈوگر صاحب جن کو نگران حکومت میں جو کے ابھی جو کے اٹیکر سیٹ اپ ہے پنجاب میں اس کو برطرف کیا گیا تھا اس کی ٹرانسفر کی گئی تھی تو اس حوالے سے وہ کیس تابارا آج کی جو لیٹس ڈیولیپمنٹ ہے وہ یہ کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عرف علی صاحب نے اب باقاعدہ طور پر اپنے آئینی اختیارات استعمال کرنے کے لیے وہ ڈڑ گئے ہیں اور انہوں نے آج چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو دوبارہ ایک ارضی بھیجی ہے اور ان کو کہا ہے کہ وہ بیس فروری کو اہمان صدر آجے اور ان سے ملنے تاکہ ان کے ساتھ مشاورت کی جائے ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پہلے آٹھ فروری کو صدر پاکستان ڈاکٹر عرف علی صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط بھیجا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری وہ بطور صدر ان کی بھی یہ آئینی زمیداری ہے اور چونکہ وہ سپریم کمانڈر آف دا سٹیٹ بھی ہیں لہٰذا ان کی جو آئینی جو زمیداریاں ہیں اور وہ جو ان کو جو الیکشن کا ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کرنا ہے اس سلسلے میں انہوں نے آٹھ فروری کو ایک خط بھیجا تھا لیکن اس خط کے جواب میں الیکشن کمیشنر نے بلکل کوئی جواب نہیں دیا تھا لیکن آج پریزیڈنڈ ہاؤس سے ایک بیان جاری ہوا ہے اور اس میں یہ بیان کے مطابق ڈاکٹر عارف علی جو صدر پاکستان ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر بیس فروری کو اب چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو طلب کیا ہے کہ وہ آئے اور ان سے مل لیں کیونکہ یہ ایک بطور صدر کا کہنا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو آئین کے آرٹیکل آرٹیکل جو ہے اس کے مطابق یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے اور اس کے علاوہ یہ انہوں نے اپنے اس آج کے بیان میں کہا کہ چونکہ الیکشن ایکٹ دو آزار سترہ جو ہے ان کا ان کے سیکشن ستاون ایک کے تحت پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو مشورہ کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشنر سے چیف الیکشن کمیشنر سے کہ وہ سلا مشورہ کرے کیونکہ پھر پریزیڈنٹ نے ڈیٹ ایناؤنس کرنی ہوتی ہے تو لہٰذا صدر پاکستان نے ان کو یاد دلایا کہ آٹھ فروری کو بھی میں نے آپ کو ایک لیٹر بھیجا تھا لیکن آپ نے اس لیٹر کا ابھی تک جواب نہیں دیا اور اس لیٹر کے بعد جو ڈیولپمنٹ سون ہیں خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا لاہور ہائی کورٹ کا کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ہی انہوں نے حکم جاری کیا تھا الیکشن کمیشنر پاکستان کو کہ وہ گورنر پنجاب سے ملے مشاورت کریں اور اس کے بعد الیکشنر کے ڈیٹ جو ہیں وہ دے دے لیکن ابھی تک وہ پروگرس نہیں ہوئی اور اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کے آرڈر کو بھی اب اس کے خلاف اپیل دائل کی جائے گی الیکشن کمیشنر کی جانب سے لیکن دوسری جانب ناظرین کل سپریم کورٹ آپ پاکستان کے دو رکمی بینٹ جس کو ایڈ کر رہتے ہیں جسٹس اجازال احسن وہ کل ایک جو علام محمد ڈوکر صاحبے سی سی پیو لاہور تھے ان کو یہ جو نگران سیٹ اپ آیا ہے جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے پنجاب میں ان کو انہوں نے اس کا ٹرانسفر کیا تھا اور اس کے ان کے ان کی جگہ ایک اور آفیسر کو تائنات کیا تھا جس کے خلاف وہ انہوں نے سپریم کورٹ آپ پاکستان میں درخواست دائل کی تھی اور سپریم کورٹ نے پھر ان کے اس ٹرانسفر کو روکنے کا کہا تھا آرڈر جاری کیا تھا لیکن باقاعدہ اس آرڈر پر جو ہے وہ کمپلائی نہیں ہوا اس پر جو ہے اس پہ کوئی کاروائی نہیں اور اس کے بعد پھر آہ سپریم کورٹ آپ پاکستان نے دوبارہ جو ہے اس کی سماعت کی اور سماعت کے دوران کل جو تھا انہوں نے آہ شیف الیکشن کمیشنر کو پھر طلب کیا کل جو کاروائی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد یہ آہ کل جو کیس میں آہ اسی کیس میں پھر آہ جج ساہبان نے کہا کہ آہ چونکہ ہمارے سامنے یہ الیکشن کا معاملہ نہیں ہے لیکن چونکہ اب ہماری آئینی ذمہ داری ہے اور ہم نے اپنی آئینی ذمہ داری نباتے ہوئے ہم نے یہ آہ الیکشن کا جو آہ نقاد ہیں وہ معاملہ جو ہے انہوں نے اس بینچ نے کل چیف جسزہ پاکستان جسٹس عمرہ تابندیان کو وہ چیز وہ معاملہ ریفر کر دیا کہ ملک میں انتخابات کرانے کے حوالے سے خاص طور پر پنجاب میں انتخابات کرانے کے حوالے سے وہ آئین کے آرٹکل ایک سو چوراسی تین کے تحت جو ہیں وہ سو گھٹو لیں اور اس پر کیونکہ یہ بہت ہی بڑی آئینی ذمہ داری ہے اور اگر یہ جو حالات ہیں جو موجودہ صورتحال ہے اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو پھر آئین کی خلاف ورزی کا بہت زیادہ بڑا خطرہ ہے آج بھی اسی کیس کے سماعت کے دوران بار بار جیس صاحبان خاص طور پر جسٹس منی بختر نے یہ کہا کہ یہ آہ الیکشن کمیشن کا منڈیٹ ہے بلکہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ آہ انتخابات کو آہ صاف اور شفاق انتخابات جو ہیں اس کو یقینی بنائے تو آج کی ایک شورٹ ویڈیو میں نے آپ کی یہ آہ اب صدر پاکستان نے چیف الیکشن کمیشنر آہ سکندر سلطان راجہ کو آہ آج دوبارہ صدر پاکستان نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو آہ دوبارہ انہوں نے ایک عرضی بیجی ہے اور ان کو کہا ہے کہ بیس فروری کو وہ آہ اہوان صدر آجیں اور ان سے تاکہ وہ مشاورت کریں کیونکہ اب انہوں نے کہا کہ یہ جو بات کی ابھی جو ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے لاہورائی کورٹ کے بعد جو آرڈر کے بعد جو ہوئی ہے اور پھر سپریم کورٹہ پاکستان بھی اب اس میں ہے انہوں نے بھی ایک بینچ نے چیف جسٹس کو یہ معاملہ ریفر کر دیا سوہ موٹو کیلئے ابھی آہ چونکہ ابھی تقریب ابھی تک آج تک ابھی تو چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے کوئی ابھی بیان نہیں آیا یا کوئی علامیہ جاری نہیں ہوا ہے کہ وہ اس کیس کو کپ ٹیک اپ کرتے ہیں لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے دو دن پہلے اسلامباد ہائی کورٹ بارس ویشن کے صدر شویب شاہین نے بھی سپریم کورٹہ پاکستان میں ایک پیٹیشن دائر کی ہے اور اس میں انہوں نے استعداد کی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو اور گورنر کو بقاعدہ ہدایت جاری کریں کہ وہ جو آئینی جو منڈیٹ ہے الیکشن کمیشن کا کے نبے دن کے اندر اندر انتخابات کرائیں صوبوں میں خاص طور پر خیبر پختونخواہ میں اور صوبے پنجاب میں چونکہ وہاں پہ اسمیلیہ تعلیل کی گئی ہیں تو وہ پیٹیشن بھی پینڈنگ ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب وہ بیس فروری کو صدر کے ساتھ جب ملاقات کرتے ہیں تو اس میں کیا سلا مشورہ ہوتا ہے آیا انتخابات کے لیے تاریخ دیے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اب ہو سکتا ہے کہ چیف جسدہ پاکستان اس پر سو موٹو لیں اور پھر جو آر لیڈی سپریم کورٹ میں جو پیٹیشنیں جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں جو دائر ہوئی ہیں اس پر پھر کیا فیصلہ کرتی ہے اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے آذر ہوں گا تب تک کی بھی اجازت دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات